اسلام علیکم دوستو میں نے نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکسات حاضر ہوں فرنڈز آج جس ٹوپک بھی ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ تقریباً باقی جتنے بھی ٹوپک سے ان سے تھوڑا سا یونیک ہے اور تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور یہ جو ٹوپک ہے یہ بھی پرائیویسی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے لگا کہ اس ٹوپک پہ لازمی ویڈیو بنانے چاہیے فرنڈز آج کس ویڈیو میں بات کریں گے ہیڈن کیم سپائی کیم یا خفیہ کیمرو کے بارے میں دوستو یہ جتنے بھی خفیہ کیمراز ہیں ان کا دراصل جو استعمال ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی ایسا پلیس ہے جہاں پہ آپ جوب کر رہے ہیں اور آپ کی چیزیں وہاں پہ پڑی ہیں یا آپ اپنے گھر میں یا آفیس میں کہیں بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ سپائی کیمراز یا خفیہ کیمرو کا استعمال کر کے ان چیزوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے اب انہی چیزوں کا انہی خفیہ کیمرو کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے ایریا میں گئے ہیں یا آپ کسی ایسے ہوتل میں گئے ہیں جہاں پہ آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی رہے اور آپ کا جو روم ہے اس میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن میں خفیہ کیمرو کا استعمال ہو سکتا ہے دوستو اب یہاں بھی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جن میں خفیہ کیمرو کا استعمال کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو ان چند فیموس ایسی چیزیں ہیں جو کہ روز مارا کی زندگی میں استعمال ہوتی ہے جن میں بڑی آسانی کے ساتھ خفیہ کیمرو کا استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کسی بھی آپ روم میں جاتے ہیں یا کسی بھی آپ ہوتل میں جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سب یکی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سپائی کیمرہ تو نہیں ہے تو سب سے پہلی جو چیز چیک کرنے والی ہے وہ ہے کلاک سپائی کیمرہ دوستو دیوار پر لگی گھڑی آپ لازمی چیک کر لیں کیونکہ اس میں بڑی آسانی کے ساتھ جو سپائی کیمرہ ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور میرے حال میں جتنے بھی سپائی کیمرہ کا استعمال ہوتا ہے تو سب سے جو سستا کیمرہ ہے وہ کلاک سپائی کیمرہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا مہنگا نہیں ہے تو اس کا استعمال زیادہ ہو سکتا ہے یہ وینڈوز، انڈرائیڈ اور جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں اور ان میں تقریباً موسلی جو ہے وہ 32 زی بی تک جو مایکرو ایس ڈی کارڈ ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور یہ جو کیمرہ ہے یہ ویڈیو کے ساتھ جو آڈیو ہے وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو اس طرح کا کلاک سپائی کیمرہ جو ہے وہ بھی لازمی استعمال ہو سکتا ہے اوکے تو نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ہاں پہ بلو ٹوٹ سپیکر کیمرہ کے بارے میں فرینڈز اکثر آپ ہوتل میں یا گھر کے کسی بیرے میں اس طرح کا جو بلو ٹوٹ سپیکر جو ہے اس کو دیکھا ہوگا دوستو دراصل یہ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کمپیوٹر یا اپنے موبال فون سے جو بھی پلے کرنا چاہتے ہیں وہ پلے کر کے سن سکتے ہیں لیکن اس میں سپائی کیمرہ خفیہ کیمرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے دوستو یہ کیمرہ جو ہے یہ بیس کینڈے تک لگاتار جو ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہے اور اس میں ایک سو اٹھائیس جی بی تک جو مایکرو ایسٹی کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اگر ہم بات کر یہاں پہ ایمیج سنسر کی تو یہ ایچ ٹی ٹین ایٹی پی تیس فریم پر سیکنڈ پر کام کرتا ہے اور اس طرح کی جو خفیہ کیمرہ ہیں یہ وائرلیس ویڈیو کیپچر کرتے ہیں اور یہ کسی بھی فون کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں لازمی ہونی چاہیے اگر تو نیکس ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کرسٹل کیمرہ ایچ ٹی کے بارے میں دوستو اس طرح کی جو فوٹو فریم ہے وہ آپ نے اکثر گھر میں یا آپ نے کسی روم میں یا کسی بھی ہوتل کے روم میں لازمی دیکھوں گے جہاں پہ کچھ فلاورز وغیرہ بنے ہوتے ہیں یا کسی کی بھی تصویر ہوتی ہے لیکن اس طرح کی جو فریمز ہیں ان میں بھی خفیہ کیمرہ کا استعمال ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ آپ کو ایک سمپل فریم سا نظر آرہا ہے لیکن اس میں بھی ایک سپائی کیمرہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس طرح کی جو کیمرہ ہے وہ بھی بڑی حسانی کے ساتھ کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ ایچ ٹی کوالٹی میں بنا سکتے ہیں وہ بھی آڈیو ساؤنڈ کے ساتھ اور سامنے والے کو پتا تک نہیں چلتا تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اوکے تو نیکس ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ الارم کلوک سپائی کیمرہ ویڈ نائٹ ویژن کے بارے میں دوستو یہ بھی کیمرہ جو ہے یہ وائ فائی کیمرہ ہے اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے جو بھی لوگ یہاں پہ کسی بھی ہوتل یا روم میں ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو الارم کلوک ہے وہ تو لازمی نظر آتا ہے لیکن اس کے آگے کور ہوتا ہے اگر آپ اس کور کو اتاریں تو آپ کو اندر ایک خفیہ کیمرہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا تو یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس خفیہ کیمرے کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہ جو کور ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے اور آگے سے صرف بلیک سکرین نظر آتی ہے یا آپ کو وہ ٹائم نظر آتا ہے لیکن یہ ایک صرف سمپل الارم کلوک نہیں ہے اس میں خفیہ کیمروں کا بھی استعمال ہوتا ہے کسی بھی انڈرائیڈ موبال فون یا کسی بھی آئی فون سے اس کو کنٹرول کر کے کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں اور یہ تو نیکس ہم بات کر لیتے ہیں میرر سپائی کیمرہ کے بارے میں دوستو یہ جو شیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی کو یہاں پہ شک تک نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر بھی کوئی خفیہ کیمرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی اگر میرر کو استعمال کرتا ہے کسی بھی شیشے کو استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہیں پہ رکھ دیتا ہے لیکن اس کو آئیڈیا تک نہیں ہوتا کہ جو کیمرہ اس میں چھپا ہوا ہے وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے یا اس شیشے کے اندر کوئی بھی خفیہ کیمرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوستو اس کیمرے میں بھی 32 جی بھی تک جو میموری کارڈ ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں 450 ایمی ایچ کی بیٹری بھی ساتھ میں ہوتی ہے دوستو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں یہ کسی بھی روم میں نارملی ہوتی ہے تو ان چیزوں کا تو آپ کو پتا چل گیا لیکن جو نیکس میں دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان میں بھی خفیہ کیمرہ ہو سکتا ہے دوستو کبھی آپ نے پین سپائی کیمرہ دیکھا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی جو پین سپائی کیمرہ ہے ان میں بھی خفیہ کیمرہ کا استعمال ہوتا ہے ان میں بھی تقریبا 32 جی بھی تک جو ہے وہ ایس ڈی کارڈ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ مایکرو ایس ڈی کارڈ ہے اور یہ کیمرے جو ہے یہ بھی ایچ ٹی ویڈیو کوالٹی ہے اس میں کسی بھی ویڈیو کو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آرڈیو ساؤنڈ کے ساتھ اوکے تو بات کر لیتے ہیں یہاں پہ فیک بلوٹو سپائی کیمرہ کے بارے میں دوستو اس کیمرے کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے دوستو یہ ایک فیک بلوٹو ہے اس میں بلوٹو کا کوئی موبائل فون کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ صرف خفیہ کیمرہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے دوستو اس میں بھی 32 جی بھی کا جو ایس ڈی کارڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور یہ فل ایچ ڈی ویڈیو جو ہے وہ بناتا ہے جو کہ 30 فریم پر سیکنڈ پر بنتی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خفیہ کیمرہ کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں یا ہمارے روم میں کہاں کہاں پر خفیہ کیمرہ لگا ہے اور اس کو کون کون سے طریقے سے ہم پکڑ سکتے ہیں یا کون سے کام کرنے سے ہم یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے روم میں کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تو آپ مجھے کمرس میں لازمی بتائیے گا میں نیکس ویڈیو جو ہے وہ اسی ٹاپک پر بناوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ خفیہ کیمرہ کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں اور کون کون سا کام کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا خفیہ کیمرہ کہاں پر لگا ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ مجھے کمرس میں بتا دیں میں نیکس ویڈیو جو ہے وہ اسی ٹاپک پر بنا دوں گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کیسا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ